اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکنڈ ہسٹری جی تو ویوز اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویوز آج ہم بات کریں گے مشکل حالات سے نکلنے کا خدائی نسخہ تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب بن اسرائیل مصر میں کئی سو سال سے شدید مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے وہاں کی کپتی قوم ان پر ترہ ترہ کے مظالم دھاتی تھی اور حکومت وقت کی اس کو تائید بھی حاصل تھی احرام و محلات اور فلق بوس امارتوں کی تعمیر میں ان سے بگاڑ دیا جاتے ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باست ہوئی انہوں نے ایک طرف فیرون کو چیلنج کیا اسے بنی اسرائیل پر ظلم دھانے سے منع کیا اور اسے راہ حق کی طرف دعوت دی دوسری طرف بنی اسرائیل کی دینی اور اخلاق تربیت پر توجہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باست کے بعد بھی بنی اسرائیل کی پریشانیاں کم نہیں ہو رہی تھی تو وہ جو زوفز لگانے لگے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی پھر آپ سے ہمیں کیا فائدہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی اسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے اللہ سے مدد چاہو اور سبر کرو زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کام یا بھی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے درتے ہوئے کام کریں قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلاق کر دے اور تم کو زمین میں جانشن بنا دے پھر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اس سے اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ بلاخر اللہ کا وعدہ پورا ہوا فرون اپنے لاولشکر کے ساتھ دریامے اور قاب ہوا بنی اسرائیل کو اس کے مظالم سے نجات ملی اور وہ باب برکت سرزمین کے وارث بنے تو ویورز ان آیات میں مشکلات سے نجات پانے کا جو نسخہ بتایا گیا ہے وہ دو نقاط پر مشتمل ہے پہلا تو اللہ سے استعانت اور صبر استعانت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سے لو لگائی جائے مشکلات کے ازالے کے لئے اس سے دعا کی جائے اس کی عبادت کی جائے اسی کو مشکل کشاہ سمجھا جائے اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی حلاق پیش آئیں انہیں گوارہ کیا جائے ان پر جزو فز نہ کیا جائے اور ان میں حق پر جمع رہا جائے تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا defenders آپ کو آج کیا جائے موسیقا موسیقا